ہلو فرنٹس ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے ایک نئے طریقہ کا رائتہ جو کہ آپ نے بہت کم کھایا ہوگا بلکہ آپ نے نہیں کھایا ہوگا تو اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے دہی تو یہ دیکھیں یہاں پر جو میں نے لیا ہے دہی وہ میں نے ہاف کے جی لیا ہے لیکن مجھے یہاں پر تھوڑا کم رائتہ بنانا ہے تو میں اس میں سے آدھا دہی لوں گی 250 گرام مجھے یہاں پر دہی لے لینا ہے اور اس کو میں نے ایک چھوٹے باؤل میں کر لینا ہے اگر آپ کو زیادہ رائتہ بنانا ہے تو آپ کتنا بھی دہی یوز کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ضرورت ہو تو یہاں پر ہم نے لیا ہے مکھانے ایک باؤل یہ دیکھیں بکل ایک دم فریش اس طریقے سے لینے ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے انار سیٹس اس طریقے سے یہاں پر لے لینا ہے اور اس کو میں نے نکال کر واش کرنے کے بعد ایک باؤل میں رکھ لیا ہے یہ بہت ایزی ریسپی ہے لیکن یہ بہت ٹیسٹی ہے تو یہ رائتہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں تو یہاں پر میں نے کڑھائی لیا ہے اور اس کو میں نے روست کرنا ہے مکھانوں کو تو میں نے یہاں پر بلکل بھی گھی وغیرہ نہیں لیا ہے بلکل ہمیں ایسی ڈرائیز کو روست کرنا ہے تاکہ یہ ایک دم کرسپی ہو جائے تو ان کو ہم نے روست کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے دہی لے لیا ہے اور دہی میں اندر ہم نے سوکی لارمچ اس طریقے سے کٹ کی ہے دو سے تین اس جو ہے اچھے سے مرچ آ جاتی ہے آدھا چمچ ہم نے یہاں پر لیا ہے زیرہ پاوڈر اس طریقے سے اور آدھا چمچ ہم نے چاٹ مسالہ پاوڈر آدھا چمچ ہم نے کالی مرچ کا پاوڈر آدھا چمچ ہم نے وائٹ والا نمک اور آدھا چمچ ہم نے تقریباً لیا ہے کالا نمک کالے نمک سرائیتے میں جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت اچھا آتا ہے تو آپ کالا نمک ضرور یوز کرا کریں کسی بھی ٹائپ کا رائیتہ بنائیں اس میں ہر دھنیا باریک کٹ کیا ہوا لیا ہے تاکہ اس میں جو ہے ہر دھنیا کا فلیور آئے اور رائیتہ بہت ہی ٹیسٹی بنے تو جو میں نے دہی تھا وہ میں نے ٹو فیفٹی گرام لے لیا ہے اب سبھی مسالے ہمارے اس کے اندر جائیں گے یہ بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی لے کر آئیوں میں اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کر مجھے بتائیں کہ آپ کو میرے اسپیز کیسی لگتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو روست کیا تھا مکھانے کو تو یہ ایک دم کرنچی ہیں اتنا ہی ہم ان کو روست کرنا ہے اور ہمیں رائیتے کے اندر ایٹ کر دینا ہے تو یہ جو مکھانے کا رائیتہ ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور ایزی بھی بہت ہے اور اگر آپ کیاں کوئی دعوت وغیرہ ہو تو آپ اس کو جھٹ پٹ سے بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں تھوڑے سے مجھے یہاں پر انار کے دانے ایٹ کرنے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں انار یہاں پر آپ جتنا آپ کو پسند ہو میں نے کم ایٹ کیا ہے اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تو آپ زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا جھٹ پٹ سے چھوٹی سی ہماری ریسپی تھی تو یہ بن کر ریڈی ہے ہماری مکھانے کا رائیتہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب